حضرت سیدنا نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمن واحدكم حتی اکون احبا الیہ من والده وولده والناس اجمعین سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جہاں تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا ایمان کے اندر کمال نہیں ہو سکتا اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب کی محبت پر غالب نہ ہو تو ایمان کمال کو نہیں پہنچ سکتا ایسا وہ ہی نہیں سکتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو اور ایمان ہو ایمان نام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا امام اہل سنت علیہ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضلِ بریولوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ تسار سے لے کر پاؤں تک اللہ کی شان کے مظہر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ مومن کامل کے ایمان کی نشانی اور پہچان یہ ہے کہ اس مومن کے نزدیک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب و معظم ہوں گی خواب و باپ یا بیٹے ہوں جن سے طبعاً محبت ہوتی ہے یا وہ دوسرے لوگ ہوں جن سے طبعاً محبت ہو جا اختیاراً محبت کی گئی ہو احبیت سے مراد یہ ہے کہ تائجار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی کو دوسروں کے حقوق کی ادائیگی پر ترجیح دی جائے بہی طور کہ آپ کے دین پاک کو زندگی کے ہر ہر شعبے میں لازمی طور پر اپنائے رکھا جائے آپ کی سنت کی اتباع کی جائے آپ کی بارگاہِ قدس کے آدھاب کا پورا پورا لحاظ رکھا جائے آپ کی رضا کو زندگی کا نشب العین بنا لیا جائے یہاں تک کہ اگر آپ کی محبت کا تقاضہ یہ ہو کہ اپنی جان قربان کر دی جائے یا اپنے چہیتے بیٹے اور شفیق باب کسی محبوب شخص یا محبوب و پسندیدہ چیز سے بلکل لیا علاہدگی اختیار کر لی جائے تو اس میں بھی کوئی تعمل نہ کیا جائے